جی اسلام علیکم محترم سامائن و ناظرین آج ہم موجود ہیں تیسل آباد کے ایک سب سٹیشن کے قریب جس کا نام ہے سمن آباد بدقسمتی سے پشتے دس دنوں سے ریلوے کا اپریشن بند ہے جس کی وجہ سے ریکل ہی ویران ہو چکا ہے جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں نیکرو ٹین آ رہی ہے نیکرو ٹین جا رہی ہے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حالیہ ہوئی سندھ میں بارشوں کی وجہ سے ریلوے کا انتظام نہائی درہم برم ہو چکا ہے اس نظام کے درہم برم ہونے کی وجہ سے کئی سندھ کے علاقوں میں سلاب آ چکا ہے جن میں ہیدر آباد بدین ٹھٹا شکارکور ٹنڈو آدم ٹنڈو علاجات ان تمام علاقوں پر کس آئے ہیں اور تقریباً دس دن ہو چکے ہیں کہ ریلوے مکمل طور پر بند ہے مکمل طور پر مفروض ہے پہلے ریلوے نے گزشتہ دنوں میں مالگاڑیاں چلائی تھیں لیکن مالگاڑیاں میں حادثات ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا تو لہذا گزشتہ دنوں سے ریل کا پہلے بلکل جام ہے یہ بطور ایک ریل فین میرے لیے بھی ایک بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ ریل کا پہلے رکنے کی وجہ سے غریب مسافر جو ٹرانسپورٹر مافیا ہے جو بسوں کا قرائے لوگوں نے بڑھا دی ہیں پچاس سے ساٹھ فیصد تک جس سے لوگ انتہائی تنگ ہیں اور غریب عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ ریلوے ٹریک کو جلدہ جلد پانی سے ساف کروایا جائے ٹریک کو کلیر کروایا جائے اور ریلوے کا پہلے جلدہ جلد بحال کلیر جا سکے تاکہ غریب عوام کی سپاری ریل پر عوام سفر کر سکے میں ہم گزشتہ دنوں ویڈیو بھی نہیں بنا سکا اسی وجہ سے کہ ریلوے ہے ہی نہیں تو ہمارا خود سٹیشنوں پر پلیٹ فارمز پر جانے کو دل نہیں کرتا لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ریلوے کو جلدہ جلد بحال کریں اور جو غریب کی سواری ہے یہ واپس اپنی آب اتاب میں آسکے بن رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی ارہا کا اظہار بھی کریں کہ ہمیں کن کن چیزوں پر کام کرنے کے طرح ضرورت ہے اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ تب تک کل اجازت دیجئے اللہ حافظ